کسان سموان ندی میں دو آزار روپے کی کس دے دی جائے پورے دیش میں کوئی دکت نہیں پر ادھر دکت ہو جاتی ہے اس کا بھی ایڈوٹیزمنٹ ہوا تھا سوال میرا یہ تھا تو آپ چناؤ آئیو کی بسویسنیتہ پر آپ سوال کھڑا کریے مجھے سمجھ میں آتا اس کے لیے میں یہاں کوئی سبائی نہیں ہوں یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں معیش بھائی کی بی جے پی پورا زور نہیں لگا رہی سنیے نا کی بی جے پی تھوڑا زور شروع میں لگایا تلنگانہ میں پھر دیکھا کہ زیادہ زور لگا دیں گے کہیں کانگریس کو فائدہ نہ ہو جائے اچھا یہ باکلا ہٹ ہے یہ تو راجتک باکلا ہٹ کا نتیجہ ہے ٹھیک ہے روحن گپتہ آپ باکلا ایک سیکنڈ آپ اور آپ کے نیتہ راہل گاندھی باکلا ہٹ ہوئے ہیں کہ موڈی جی کے دو یار اویسی اور کیسی آر کہ بھئی یہ آپس میں ملی بھگت کر کے کانگریس کے خلاف ایک ترکون منا لیا ہے یہ باکلا ہٹ ہے کیا سندیب جی پہلی بات تو جو تلنگانہ میں چل رہا ہے کیونکہ میں یہاں تین مہینے سے ہوں آپ کے سٹرین پہ ایک کار دکھائی دے رہا ہوگا یہ شادی ہو چکی ہے بی آر ایس اور بی جے پی کی اور اے آئی میں بھی ساتھ میں ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے ریزن ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ چناوی آپ بات کریں اور دوسرا ہوتا ہے لوجیکل ہم بات کریں جب سینٹرل میں بی جے پی کے نوٹ بندی کی بات ہو یا جی ایسٹی کی بات ہو ہر جگہ پہ ہمیشہ بی آر ایس نے ان کا سمرتن کیا اور سامنے بی جے پی نے بھی اپنی جو یہ شادی ہوئی ہے اس کا دھرم نباتے ہوئے جو قویتہ کا لکر کانڈ میں نام آیا جہاں پہ آم آدمی پارٹی کے دو دونیتہ جیل میں ہے کوئی کاریوائی نہیں ہوتی ہے چارٹ شیٹ ہو جاتی ہے آج تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئی آپ نے صحیح کہا ان کے یہاں پہ پریسیڈنٹ کو بھی بدلا گیا جو یہاں دلید کی بات کر رہے ہیں ان کو بدلا گیا پریسیڈنٹ کو بدل دیا گیا جس سے بی جے پی کا فائدہ کانگریس کو نہ ملے بی جے پی کو جان بوجھ کے باہر ایلیکشن میں جیتنے کے بعد بھی کمزور کیا گیا کہ جس سے بی آر ایس مضبوط بنے اور کانگریس سے ٹکر لے اس پیار کو کیا نام دو ایک گانہ تھا تو مجھے لگتا ہے تیلنگانہ مجھے سرپرائز ہو رہا ہے کہ اتنا پیار ان کا ہے کہ بی جے پی نے اپنے آپ کو فنا کر کے بی آر ایس کو بچانے کا کام کیا ہے اور یہ میں نہیں کہا کانگریس کانگریس کی حت کانگریس کا دمب اور گرور بھی اس کی بھی چرچہ کرنی ضروری ہو جاتی ہے جو چاہے وہ نوین پتنایک ہو چاہے جگن موہن ریڈی ہو اور اب جو کیسی آر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انڈیا گھٹ بندن کا حصہ نہیں ہے اور جو انڈیا گھٹ بندن کے بھی حصہ ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر آپ نے دیکھی ہوگی وی پی سنگھ کی مورتی کا ناورن ہوا چننائی میں تو ایم کے سٹالین نے اکھلیش یادو کو بلایا باقی کوئی بلایا ہی نہیں اور تیسرے مورچے کی باتیں ہونے لگی ہیں تو اس میں کانگریس کو اپنے اندر کھانے بھی تو جھاکنا پڑے گا دیکھیں ایسا ہے سندیب جی نہیں بلکل نہیں دیکھیں جہاں پہ جو لوگ بھی بی جے پی سے کھل کے ترڑنے کو تیار ہیں ان کا سواگت ہے آپ نے ان کی بات کی ان کے جب من میں ہی کھوٹ ہے تو کہاں سے انڈیا گھٹ بندن میں سامیل ہوں گے جو بی جے پی کا سمرتن کرتے ہو نیشنل لیول پہ بی جے پی جن کو بچاتی ہو اگر جس کویتا جی پر اویسی کہاں کرتے ہیں کرتے ہیں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں کیسے کرتے ہیں جو اویسی جی پورے دیش میں پچاس سے ساٹھ چیٹوں پہ چناؤ لڑتے ہیں وہ ان کے ہوم راجے میں صرف ساتھ پہ لڑتے ہیں اور ایک ایمپورٹنٹ چیز صدیب جی جہاں پہ ان کا مکھیا لے ہے گوشا مہل وہاں پہ بی جے پی کھڑی بی جے پی کا ایمیلے ہے وہاں پہ اویسی کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو اس سے بڑا پیار کیا ہے آج اویسی جی پہ کوئی ریڈ نہیں ہوتی ہے اویسی جی دوسرے راجے میں جہاں جہا لڑتے ہیں بیہار میں لڑے بی جے پی کو فائدہ کروایا گجرات میں لڑے وہاں پہ فائدہ کروایا تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے تو یہ جو مدہ یہ جنتہ تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں آسدودین اویسی گھوٹالہ کر رہے ہیں گھپلا کر رہے ہیں کیوں ان پہ ریڈ نہیں ہوتی ریڈ تو وہاں ہوگی جہاں پر کچھ آشنکہ ہوگی گھوٹالے کی گھڑ بڑ جھالے کی ریڈ وہاں پہ ہوتی ہے جو بی جے پی کا ویروڈی ہوتا ہے اور کوئی رون نہیں ہے جو سارے دیش دوڑی ہیں وہ بی جے پی کے خلاف ہے ریڈ ہونے کا پہمانہ گھوٹالہ ہونا نہیں ہے سندیب جی آپ تو جانتے ہیں ریڈ ہونے کا گھوٹالہ ہے بی جے پی کے خلاف ہونا اور جو بی جے پی کے خلاف اور دکھئے راجوں کے جو چناؤ ہوئے آپ راجستان دیکھئے 36 گھر میں آپ نے بھی مہادے ویب کی ڈیبیٹ کی تھی اب کیا لکھ کیا گیا اس نے کہا کہ نہیں جی میں تو یہ تو میں یہ بولا ہی نہیں تھا جہاں جہاں پہ بھی دیجنسی جو یوز ہوئی ہے جو بی جے بلکل وہ آپ کے سامنے چناؤ چلا گیا جس دن چناؤ تھا اس دن اشیوں کو انہوں نے اچھا لیا جیسے ہی چناؤ چلا گیا وہ اشیو پیچھے چلا گیا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے